اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید آپ لوگ خیلیت سے ہوں گے ویورز دو تین اہم خبریں ہیں آج بھی جناب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کچھ کوشش کریں گے کہ اس کے بارے میں بیک گراؤنڈ انفرمیشن بھی آپ تک پہنچائی جا سکے ایک تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ سے ایک اہم فیصلہ آیا ہے اور حکومت کے خلاف آیا ہے بہت سے لوگ اس پر بڑے خوش ہو رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید سپریم کورٹ آف پاکستان پھر سے کچھ بڑا اہم کردار ادا کرنے والی ہے آنے والے دنوں میں تو کیا میں بھی ایسا دیکھ رہی ہوں میں ایسا نہیں دیکھ رہی میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں یہ آپ کو بتاؤں گی اس کے ساتھ ساتھ آج وزیر آزم شہباز شریف صاحب سے جناب ملاقات ہوئی ہے آدمی چیف کی اور بڑی اہم ملاقات تھی ہے بھی اس کے اوپر بھی آج کے اس وی لاغ میں بات کریں گے یہ قراردار منظور ہوئی ہے آج پارلیمنٹ سے جو نو مائی حملوں کے خلاف اور پھر پی ٹی آئی کے خلاف اس کے اوپر کاروائی کرنے کے حوالے سے تو اس کے اوپر بھی تھوڑی بات کریں گے اور آخر میں میں یہ بھی بات کروں گی کہ جناب ہمارے صحافی آج بڑے خوش ہیں ایسی کیا انہیں خوش قبری مل گئی ہے اس حکومت سے کہ جس کے اوپر بڑے بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی آج کے وی لاغ میں بات ہوگی لیکن آپ سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو کرنے سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں تو ویرز بات شروع کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے جہاں سے ایک اہم آج خبر آئی کہ جناب سپریم کورٹ نے ایک استعداد کر رکھی تھی کہ جو الیکشن کمیشن کی نظرے ثانی کی اپیل ہے ملک میں ایک ساتھ الیکشن کروانے کے حوالے سے اور چودہ میں کا جو الیکشن کا آرڈر ونس اپون ار ٹائم حکومت نے دیا تھا اس کے عبارے میں تو ایک نظرے ثانی کی جو اپیل دائر کی تھی الیکشن کمیشن نے اس میں یہ درخواست کی گئی تھی کہ لارجر بینچ تشکیل دے دیا جائے حکومت کی اس استعداد کو مسترد کر دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو تین رکنی بینچ یعنی کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب یعنی جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس اجازل احسن صاحب ان تین لوگوں نے ان تین جسٹس آئبان نے وہ پیٹیشن ابتدائی طور پر سماعت کی تھی اس کی جس کا فیصلہ تھا چودہ میں کا الیکشن کرانے کے لیے اور اس کے بعد جب اس کے اوپر نظرے ثانی کی اپیل آئی ہے تو وہ بھی یہی تین جسٹس آئبان سن رہے ہیں اب حکومت کا یہ موقف تھا کہ اس کے اوپر ایک لارجر بینچ تشکیل دے دیا جائے اور پھر اس کے بعد اس نظرے ثانی کی اپیل کو سنا جائے لیکن یہ اس تدہ مسترد کرتے ہوئے چیف جسٹس نے ایک اہم فیصل آج دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب تین رکنی جو بینچ پہلے سماعت کر رہا تھا جو ابتدائی سماعت ہوئی تھی وہی تین رکنی بینچ جو ہے وہ ریویو پیٹیشن بھی سنے گا اور وہی نظرے ثانی کی اپیل کو بھی سنے گا اور اسی کے اوپر اپنا جو view ہے وہ دیکھا اچھا اب اس کے اوپر میں پہلے تو کانونی طور پر تھوڑا ساپ کو بتا دوں کہ جو پہلے ایک law exist کر رہا تھا 1843 تھا اس کے مطابق یہ ہی تھا کہ آپ کا جو بینچ ابتدائی یعنی جو بیسک بنیادی پیٹیشن سنتا ہے وہی سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے وہی ریویو پیٹیشن بھی سنتا ہے یعنی اگر میں نے فیصلہ کوئی دیا ہے تو جو ریویو پیٹیشن آئے گی وہ میرے پاس ہی آئے گی اور میں ہی اس کو دوبارہ اس کا ریویو کر کے فیصلہ دوں یعنی وہ اور جد سائبان اس میں شامل نہیں ہوتے تھے جو بینچ سنتا تھا وہی بینچ اس کو ریویو پیٹیشن کو بھی سنتا تھا اور اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے کیسز ہوتے تھے جس میں ریویو پیٹیشن جو ہے وہ فارے ہو جاتی تھی یعنی جو پہلا فیصلہ ہوتا تھا ظاہر ہے پہلے جد سائبان نے سارا ایک تفصیلی سماد کر کے پوری تسلی کر کے اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ دیا ہوتا ہے تو پھر جب آپ ریویو پیٹیشن انہی بنیادوں پر دوبارہ گوشت گزار کرتے ہیں تو وہ پہلے چکی وہ ساری بات ہو چکی ہوتی ہے تو عام طور پر وہ فیصلہ برقرار رہتا ہے اس فیصلے کو ڈسمس نہیں کیا جاتا ہے بڑا کام ایسا کسی کیس میں ہوتا ہے کہ اپنا ہی دیا ہوا فیصلہ کوئی بینچ اڑا دے ورنہ تو اس کے اپنی credibility بھی سوال آ جائے گا کہ بھئی آپ نے پہلے یہ بات سنی پہلے آپ نے یہ فیصلہ دیا بات دیں until اور unless کہ کوئی بات میں ایسی چیز ایسے شواہد آ گئے ہیں پیٹیشنر کے پاس جو پہلے اس وقت available نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر نئے شواہد کی بنیاد کے اوپر جو بینچ ہے وہ ہو سکتا ہے اپنا ہی فیصلہ تبدیل کر لے تو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اگر باقی سب چیزیں arguments تمام شواہد وہی ہیں جو پہلے پیش کیے گئے ہیں تو کوئی بھی بینچ آم طور پر اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کرتا اب حکومت نے جو نیا قانون بنایا تھا جو ابھی آپ نے جس کا بڑا نام اور شورہ ہوگا سنا ہے procedural act والا اس میں حکومت نے یہ ترامیم کر دی ہیں کہ اب جناب جو بھی review petition آئے گی وہ ایک larger bench سنے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے تین رکنی bench نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو اب اس سے زیادہ بڑا bench یعنی پانچ judges کا یا ساتھ judges کا بڑا یعنی bench جو ہے وہ اس کی review petition سنے گا حکومت کا اس میں مطلب یہ ہے کرنے کا اس ترامیم کے کہ جناب اور judges کی رائے بھی اس میں شامل ہو جائے اور مزید ایک wisdom collective wisdom کے ساتھ کوئی فیصلہ آئے اگر کوئی مطمئن نہیں ہوا تو ظاہر ہے وہ review petition لے کے آئے اگر کسی کو لگتا ہے کہ شاید کوئی قصر باقی رہ گئی ہے وہ دوبارہ اس کے اوپر چاہتا ہے کہ نظر سانی ہو تو پھر اس طرف سے بھی یہ ہونا چاہیے کہ زیادہ جد سائبان اس کی بات سنیں ہو سکتا ہے کہ پہلے تین جد سائبان اس چیز کے اوپر نہ اس طرح سے دیکھ پائے ہوں جو باقی دو اور کوئی جد سائبان یا تین جد سائبان پیچھ میں اور ایڈ ہوں اور وہ زیادہ کوئی بہتر انداز سے اپنا نکتہ نظر سمجھ سکیں تو یہ ایک ترمیم کی گئی تھی تو اب بات یہ ہو رہی ہے چونکہ اب نیا قانون بن چکا ہے تو اب چیف جسٹس کو چاہیے تھا کہ اس قانون کے تحت لارجر بینچ تشکیل لیتے لیکن چیف جسٹس نے بینچ جو ہے تین رکنی اس کو بدقرار رکھا ہے اب یہ ایک نئی مہا ذرائی کی کیفیت جو ہے خبر تو اتنی ہے لیکن اب ذرا میں آپ کو اس پر اپنا کومنٹ دے ہوں دیکھیں میں اس کے اوپر دو نظریہ رکھتی ہوں پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک نئی محاضر آئی پھر سے شروع ہو جائے گی پچھلے کچھ دنوں میں آپ دیکھ رہے تھے کہ حکومت کا غصہ کچھ عدلیہ پر تھوڑا کام ہوا تھا مریم نواز بھی اپنی تقریروں میں عدلیہ کو اس طرح لتار نہیں رہی تھی جیسے پہلے کھلے عام جلسوں میں بدتمیزی شروع ہو چکی تھی بقاعدہ تو اب وہ والی بات ہمیں پچھلے ایک دو تقاریر میں نظر نہیں آئی نہ ہی انہیں ساخر نسار یاد آئے اور نہ ہی موجودہ چیف جسٹس کے اوپر کوئی بہت زیادہ انہوں نے بمباری کی اسی طرح سے جو پہلے آپ نے ایک معاملہ دیکھا تھا کہ جناب پارلمنٹ ہاؤس میں جس طرح سے جلس صاحبان کی تصویریں لے کے آئے اور ان کے اوپر عجیب و غریب سے نعرے لکھوا دیے گئے پھر ہم نے ایک سب سے بڑا جو پاور شو دیکھا جو ریڈ زون میں سپریم کورٹ کی عمارت کے بالکل این سامنے جو انہوں نے ایک حرکت کی کہ جناب پورا ایک دھرنا دیا جے یو آئی نے اور باقی جماعتیں بھی اس میں شامل ہوئیں اور وہاں پہ بھی بڑی دھواندار تقریر کی تو یہ سب کر کے انہوں نے بیسکلی کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ سپریم کورٹ پہ دباؤ ڈال دیا سپریم کورٹ کو بہت ڈیفنسیف کر دیا اور ایک طرف انہوں نے یہ ساری حرکتیں کی یعنی وربلی ایک کمپین چلائی سوشل میڈیا پہ بھی چلائی اپنی تقریر میں ٹاک شوز میں اس کے اوپر بھرپور انہوں نے تارگٹ کیا رکھا سپریم کورٹ کو دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ دیت تیرے دی دیت تیرے دی وہ کہتا ہے نا قانون سازیاں شروع کر دی ادھر جناب وان ایٹی فور تھری چینج کر دیا ادھر ریفرنس کی تیاریوں کی باتیں شروع ہو گئیں ادھر جناب جو قاضی فائد جیسا صاحب ہیں ان کے لیٹرز پہ لیٹرز آ رہے ہیں اختلافی اور ادھر سے جناب جج صاحبان کی تقسیم کی باتیں ہو رہی ہیں تو وہ ایک عجیب سا انہوں نے پورا محول کریئٹ کر کے کیا یہ کہ یہ اپنے مقصد میں ہو گئے کامیاب اور بضاہی کی نظر آتا ہے کہ یہ کامیاب ہو گئے میں ابھی کیوں کہہ رہی ہوں کہ کامیاب ہو گئے یہ بھی میں آگیا آپ کو الیبریٹ کر دیتی ہوں لیکن کامیاب یہ ہوئے اور ایسا لگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان تھوڑا بیک فوٹ پر چلے گئے اور انہوں نے بہت سی چیزوں پہ ایک عجیب سی خاموشی اختیار کر لی اور اس کی وجہ سے جب حکومت کو یہ یقین ہوا تسلی ہوئی کہ اب جی ہمارا کام ہو گیا ہم کامیاب ہو گئے ہیں تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ حد ہولا ہو گیا اور پھر اب اس طرح سے سپریم کورٹ کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا تھا اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ جی سپریم کورٹ بیک فوٹ پر ہو گئی اور حکومت کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا یہ جاچنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ نے دیکھا چودہ میہ کا جو فیصلہ تھا اس کے بعد سارے جو سینئر وقلہ تھے ان کا یہ خیال تھا اور سیاست دانوں کا بھی کہ جناب اب تو سپریم کورٹ جو ہے وہ توہینی عدالت کی کاروائی شروع کر دے گی وزیراعظم کو بلالے گی وزیراعظم کو بلالے گی وزیراعظم کو بلالے گی وزیراعظم کو بلالے گی کہ جناب آپ نے جاری نہیں ہوا بلکہ ہوا کیا ہوا یہ کہ ریویو پیٹیشن آ گئی اس کے بعد اس میں چیف جسی صاحب لگ گئے اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہی ایک قرآنی تاریخ جو عدلیہ کی ہوتی ہے تاریخ پہ تاریخ اور سماعتوں پہ سماعتیں اور آئین بائیں شاہین یہی ہمیں نظر آیا اور کوئی ان لوگوں کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی جنہوں نے سپریم کورٹ جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے اس کا ایک بلکل کلیر اینڈ کٹ جو ڈیسیشن تھا چودہ میں کا پنجاب میں جو کہ آئین کے ان مطابق ہے کہ نوی دن کے اندر انتخاب ہونا چاہیے تھا وہ آلیڈی ڈیلے تھے اس کی باوجود بھی اس کے اوپر جو ہے عمل درامت نہیں کیا اور دھڑلے سے نہیں کیا مطلب بغیر یہ کہ کوئی صحیح طور پہ انہوں نے اس کی کوئی توجہات ہوتی تو ہم بھی کچھ کہہ رہے ہوتے یا اس کو کنونس کیا ہوتا سپریم کورٹ کو تو بھی بات ہوتی نہ کوئی ان کے پاس وجوہات تھی اور نہ یہ سپریم کورٹ کو کنونس کر سکے اور پھر بدتمیزی توفہ نے بدتمیزی برپا کر کے دھڑلے سے انہوں نے توہینی عدالت کی الیکشن نہیں کرائے اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے ان کے خلاف کوئی کاروائی کا آغاز نہیں کیا کبھی مشاورتیں ہیں کبھی ڈائلوگ شروع کر دو کبھی یہ کر دو کبھی وہ کر دو نو مائی بھی بیچ میں آ گیا پھر نو مائی کی وجہ سے اور معاملات ایسے لگا کہ پیچھے کی طرف چلے گیا حالانکہ نو مائی کا الیکشن سے کیا تعلق ہے نو مائی میں جس نے کیا آپ کرتے بھی رہے ان کے خلاف کاروائیاں لیکن الیکشن تو اپنی جگہ پر وہ ایک الگ بات ہے کہ الیکشن ہونا تھا اس کے اوپر سپریم کورٹ کے عمل کیوں نہیں ہوا حکم پر لیکن نہیں ہوا اور یہ کبھی پہلی ایسی کاروائی نہیں تھی پر ریسٹور نہیں کیا پھر اسی طرح سے بلدیاتی انتخابات جو اسلام آباد میں ہوئے تھے وہاں پر آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائے کورٹ نے حکم دیا تھا کہ جی اس کے مقررہ وقت پر ہوں اگلی دن وہ تھا ٹائم لیکن اس دن تو چلے پوسیبل نہیں تھا فزیکلی بھی پوسیبل نہیں تھا لیکن اس کے بعد ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے گزر گئے کتنی مہینے گزر گئے لیکن نہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخاب ہوئے اور نہ اس کورٹ کی بھی جانب سے ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی کاروائی شروع ہوئی کہ کورٹ کا آرڈر کیوں نہیں مانا گیا پھر یہی صرف نہیں اس کے بعد بھی بیسیوں ایسے واقع آتا ہے پھر یہ چودہ مہینے والا بھی آپ دیکھ لیں اس کے اوپر بھی انہوں نے بات نہیں مانی نہیں سپریم کورٹ کا حکم مانا تو بہت سارے ایسے آپ کو ایکزامپلز ابھی ریسنٹ ہسٹری میں مل جائیں گے کہ جہاں پر عدالتوں کا فیصلے کو ہوا میں اڑائے گا لیکن عدالتیں چپ سادے بیٹھیں ہیں کوئی کاروائی ان لوگ کے خلاف نہیں ہو رہی کہ جو عدالتوں کی حکم کو نہیں مان رہے اور ببانگے دوحل نہیں مان رہے کھلے آم نہیں مان رہے اور پورے دھڑلے سے نہیں مان رہے بدماشی ہے پوری اس طریقے کا ان کا اٹیچوڑ ہے اور اس کے بعد اگر کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ اب جناب کوئی ایکشن کرے گی آگے مزید یہ وہ تین رکنی بینچ مجھے معذرت کے ساتھ ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا سپریم کورٹ ابھی بھی اس حکومت کے خلاف کوئی کاروائی کرنے نہیں جا رہی اور تین رکنی بینچ ضرور انہوں نے برقرار رکھا ہے لیکن اگر یہ تین رکنی بینچ برقرار رہتے ہوئے وہی فیصلہ بھی برقرار رکھے جو انہوں نے دیا تھا تو ایون دین بھی مجھے نہیں لگ رہا کہ سپریم کورٹ میں اتنی تیزی سے کوئی پروسیڈنگ بڑھے گی کہ کوئی ایک آدھ مہینے میں آپ دیکھیں کہ جی حکومت کوڑا آ کے گھر بھی دیں ایسا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہاں صرف یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ مزید اب آپ دوبارہ سے دیکھ لے کیا دیا پر ایک اور اٹیک شروع ہو جائے اس کے علاوہ مجھے کوئی زیادہ ہوپ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ تو بہت زیادہ کر لے گی سیچویشن کو تبدیل یا کوئی اور ایسا ہنگامہ ہو جائے گا دوسرا جناب آپ کو میں نے بتایا کہ آرمی چیف صاحب اور وزیراعظم کی ملاقات ہوئی ہے اس میں اہم امور کے حوالے سے غور افکر ہوا ہے اور اس میں یہ چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہیں کہ جو نو میں اوور آل جو بہت سارے لوگ ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ جناب کس طرح سے ان کو آگے پروسیج کرنا ہے قانونی کاروائی کا اور اسے سلسلے میں پارلیمنٹ میں بھی آج کرا آرداد خاجہ صاحب صاحب نے پیش کی جسے اکثریتی لوگوں نے منظور کر لیا جس میں بازی طور پر یہ کہا گیا کہ جو ایک سیاسی جماعت ایک سیاسی جماعت کے سربراہ نے جو کیا یہ وہ نو میں کو اس کو کانونی کاروائی ہونی چاہیے اور آدمی ایکٹ کے تحت ہونی چاہیے تو وہ تمام لوگ جو پہلے آرمی عدالتوں کے قیام پر ہمیں روتے دھوتے پریشان داس قصوے بہاتے جمہوریت کو قتل ہوتا دیکھ کر روتے ہوئے نظر آئے تھے وہ آج ہمیں کوئی نظر نہیں آئے مطلب ہے کہ اگر تحریک طالبان پاکستان کے لیے آرمی عدالت قیام میں آ رہی ہو تو ویری گوڈ پھر تالیاں بھی بجائیں اور قراردار بھی منظور کریں اور بھنگڑے بھی ڈالیں اب جمہوریت کو کوئی پریشانی نہیں ہے جمہوریت پہ کوئی قدغن نہیں ہے اب سب کچھ ہو جائیں تو یہ اس نام جمہوری سیٹ اپ اور جمہوری سیاستدانوں کا حال ہے یہ رضا ربانی ٹائپ لوگ ہوں یا بہت سارے اور جمہوریت پسند جو سیاستدان بنتے ہیں آپ ان کو دیکھ لیں کہ آپ جمہوریت کے جتنے مرضی بخیہ دھیڑے جارے ہیں اگر الیکشن نوی دن میں نہیں ہو جا حق کے نمائندگی سے محروم رکھا گیا عوام کو اس پہ انہیں کوئی پیٹ میں درد نہیں آنکھ میں کوئی آنسو نہیں ہے اگر آرمی ایک کے تحت سیویلین کا ٹرائل ہونے جارہا ہے اس پہ انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے اس سے جمہوریت کو کوئی بنسلہ نہیں ہے اور جہاں پر اپنی صرف اس کو جو ہے وہ بے نقاب ہونے کا آج ایک اور آپ کو اگزامپل مل گیا اور لاسلی بہت سارے ہمارے صحافی ہیں وہ بھی اسی کٹیگری میں آتے ہیں جو کہ نام نہاد ازادی صحافت کے چیمپین بنتے ہیں اور بہت زیادہ جس کو کہتا ہے نا کہ شو کرتا ہے کہ ہم بڑی لڑھ کے چھین کے ازادی لی ہے ہم نے اور بڑا ہم نے کوئی جی مار کے مارے ہوئے اور اسی طرح بہت وہ بھی بنتے ہیں جمہوریت پسند اور انسانی حقوق کے علم بردار اور اوقات ان لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ یہ چند پلوٹس کے اویس کچھ چیزوں کے اویس جو ہے اپنا مو بند کر لیتے ہیں میں یہ بات خاص طور پر اسی یہ کر رہی ہوں کہ اس وقت ازادی صحافت کا پاکستان میں قتل ہوا پڑا ہے قتل آپ کے ٹی وی چینلز بلکل کنٹرولڈ طریقے سے چل رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے جو صحافی ہیں ان کو بغیر کوئی جرم کے کسی بھی وقت کہیں سے بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور کوئی بھی اٹھا کے لے جائے گا اور اس کے بعد وہ دو چار دن غائب رہیں گے آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ ان کا جرم کیا ہے انہیں نہیں کسی کوٹ میں پیش کیا جائے گا پھر اچانک سے وہ بچارے کہیں آپ کو اچانک راہ چلتے مل بھی جائیں گے انہیں چھوڑ بھی دیا جاتا ہے اس قسم کی ایک وہ ہم دیکھ رہے ہیں ازادی ازارے رائے پہ بھی بابندی اور صحافی ڈریکٹلی فیزیکلی بھی اس طرح سے ان کے ساتھ ایک بہمانت سلوک ہو رہا ہے امنان ریاض کو ایک مہینے سے زیادہ ہوگ چلا ہے کہ اس بندے کا کوئی پتا نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے اس کی فیملی کس کرپ سے گزر رہی ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا شہید ارشہ شریف اسی دور میں شہید ہوئے تھے اسی حکومت کے دور میں اور آٹھ مہینے گزرنے کے باوجود بھی ان کے قتل میں اتنی سی پیشرفت نہیں کی اس حکومت میں اسی حکومت کے ایما پر ہمیں نظر آتا ہے کہ جس طرح سے انہیں دبائی سے جانا پڑا پھر کینیا میں ان کا قتل ہوا یہاں پر جو بی سیوں مقدمات تھے وہ کس نے کروائے اس بیچارے شہید شخص نے چیف جسٹس کو بھی خط لکھا کوئی شنوائی نہیں ہو یہ ہو رہا تھا یہاں پر آزادی صحافت کے ساتھ اور یہ سب چیزیں سب لوگ دیکھ رہے تھے اور خاموش تھے کیونکہ یونائٹڈ نہیں ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا عمران ریاض کے ساتھ اب ایک مہینہ ہو گیا ہے کہ وہ نہیں بندے کا پتہ کہ وہ کدھر ہے اور کچھ کوئی کبھی کسی کو یاد آتا ہے کوئی آواز اٹھا لیتا ہے لیکن سحافیوں کے بڑی علمبردار بنتے ہوئے جناب ان کو ہیلتھ انشورنس اس بجڈ میں اناؤنس کرتی ہے اور اس کے بعد سحافی ہیں کہ پھولے نہیں سمارے تالیاں بجاتے ہیں اور مریم اور انزیب صاحبہ پہ گل پاشی کرتے ہیں بڑا جی بہت زبردست فیصلہ لیکن یہ فیصلہ تو صحت کارٹ سے ہر شہری کو ملا باتا تھا تو اس میں سحافی بھی تھے اس میں کونسی ایسی نئی بات آگئی اور بہت سے صحافیوں کے تو ادارے بھی ان کو ہیلتھ انشورنس دے رہے ہوتے ہیں اب کچھ نہیں دے رہے لیکن بہت سارے ان کے دے بھی رہے ہوتے پہلے سے لیکن چونکہ وہ کچھ مزید پیسوں کی ایک نوید سنائی گئی تو سب ظلم بھول گئے سارے صحافی بھول گئے کہ اس سے پہلے اسی دورے حکومت میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور ابھی تک ہو رہا ہے وہ سب بھول گئے کہ ہم نے کوئی انصاف لینا تھا کسی شہید کا کوئی لا پتہ لوگوں کا پتہ لینا تھا ان سے کوئی جو معاشی قتل ہوئے ہیں چینلز کے وہ ہم نے ان سے ان کا حساب لینا تھا کتنے چینلز بول کو غیار روایے کو کتنی کتنی دفعہ بند کیا گیا لیکن وہ اس سے اب بھول گیا صرف چند رکعوں کی خاطر ان لوگوں کو بس یہ مل گیا تو بڑی گل پاشیاں ہو رہی ہیں اور سارے ظلم ان کے ساتھ کون ماف ہو گئے وہ والا حال ہو گیا تو یہ ان صحافیوں کے ساتھ ہیں ان کو جناب کوئی اپلوڈ دے دیں کوئی ٹوکرا بھیجوا دیں کوئی آپ ان کو تھوڑا سا انسینٹیو دے دیں اس کے بعد ان سے اپنے حق میں کولم بھی آپ لکھوالیں ان سے زمین و آسمان کی قلابے نگل ویلوم اپنے حقیال بکی اللہ فیس